اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل پاکستانی بلبل آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے جی ہاں فرینڈ گلوکارا نیرہ نور جن کو بلبل پاکستان کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا آج خالی کے حقیقی سے جا ملی نیرہ نور کی موت کی وجہ کیا بنی اور ان کے انتقال کی خبر کس نے دی میڈیا کو ساری تفصیل بتائیں گے آپ کو اس لئے ویڈیو کو سکپ کے بغیر آخرتے ضرور دیکھے گا اور محترمہ نیرہ نور کے لیے دعائے مغفرت بھی ضرور کیجئے گا تو فرینڈ 20 اگرز 2022 کو گلوکارا نیرہ نور خالی کی حقیقی سے جا ملی اور ان کے انتقال کی خبر ان کے بھانجے رانہ زیدی نے دی ہے میڈیا کو جس نے نہ صرف موسیقی کے شائقین بلکہ پوری دنیا میں نیرہ نور کے فینس کو افسردہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق نیرہ نور کافی عرصے سے بیمار تھی اور ان بیماریوں سے لڑتے لڑتے بہتر سال کے عمر میں اس دنیا سے کوچھ کر گئیں 1950 کو آسام انڈیا میں پیدا ہونے والی نیرہ نور 1957 میں ہجرت کر کے پاکستان آئیں نیرہ نور کے کریڈٹ پر لاتادات فلمی گانے اور غزلے تو ہیں ہی انہوں نے لاتادات ملنی نغمے بھی گائے جیسے کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا اور ان کی انہی خدمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کو صدارتی تمگے پرائیڈ اور پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا ان کے والد آل انڈیا مسلم لیگ کے میمبر تھے اور ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے 1947 کے پارٹیشن سے قبل قائد عظم محمد علی جنہ کو آسام میں ویلکم کیا تھا نیرہ نور نے موسیقی باقاعدہ کوئی تربیت حاصل نہیں کی تھی ان کے آواز میں قدرتی طور پر موسیقی تھی 1971 میں پاکستان ٹیلیویجن پر بطور سنگر پہلی بار گانے والی نیرہ نور نے فلموں میں بھی کام کیا ہے جن میں فلم گھرانا اور تانسین کے نام قابل ذکر ہیں نیرہ نور کے انتقال پر تمام ہی شوبیس برادری افسورتہ ہے وہی حکومتی عہددار بھی افسوس کا اظہار کرتے دکھائی دیئے لیکن نماز جنازہ آج بروز اتوار دوپہر بعد نماز زہر ادا کی جائے گی ابھی کچھ دن پہلے تنمیر جمال اور اب نیرہ نور پاکستان کے لیجنڈ ایک کر کے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے اور لوائکین کو سبت عطا کرے آمین آپ بھی آمین ضرور کہیے گا نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے